اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے میں اپنی ویلوک آغاز شام کے وقت سے کر رہی ہوں میں رات کی کھانے کی تیاری کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ آپ کو نظر آ رہا ہے پیٹھا قدو اس کو میں نے پیل آف کر لیا ہے اور میں نے گودہ وغیرہ ساپ کر لیا ہے بیچ میں نے اس کے علاق کر لی ہے اب میں کیا کر رہی ہوں میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لی ہیں پیٹھا قدو یا میٹھا قدو یہ سبزی نہیں بلکہ پھل ہے لیکن سبزی کی مانت نظر آتا ہے اور اس کا گودہ نرنچی رنگ کا ہوتا ہے اور ان کو ہٹا دیا چاہتا ہے جب ہم پیٹھا قدو بناتی ہیں یا ہلوہ قدو بناتی ہیں اور اس کو انگلیش میں پامکن بھی کہا چاہتا ہے بہت فائدے کی چیز ہے اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں یہ شام کا وقت ہے اور میں رات کے کھانے کی تیاری کرنے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے سوچا ہے کہ میں ہلوہ بھی تیار کر لوں اسی لیے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یقیناً آپ کو پسند آئے گی یہ دیکھیں پیٹھا قدو گل چکا ہے اور بالکل نرم ہو چکا ہے اب میں نے ایک پین میں اسے نکال دینا ہے اچھا پیٹھا قدو میں کیا کیا پائے جاتا ہے اس میں کاربوائٹریٹ، ٹائری فائبر، پروٹینگ، پیٹیمنز، مدنیات اور پانے کی خاصی مقتار پائے جاتی ہے اور اسے کھانے سے جگر کی گرمی بھی ختم ہو جاتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور کرنے کے لیے یہ سبزی بہت مفید ہے اور اس میں ویٹیمن اے اور ویٹیمن سی بھی پائے جاتا ہے یہ دیکھیں میرا پیٹھا قدو گل چکا ہے اب ہلوہ پکانے کے لیے مجھے کن اشیاء کی ضرورت ہے اچھا اس کے علاوہ مجھے کن اشیاء کی ضرورت ہے میں نے دیسی کھیلیا ہے اور یہ میں نے بیچ لے لیے ہیں دو ٹیبل سپون تک اور ایک ٹی سپون تک میں نے ساپ کی ہوئی موک پھلی لے لی ہے اور چھوٹا بال میں نے چینی لی ہے چینی آپ اپنے ٹیز کے اکارڈنگ کامیز زیادہ کر سکتے ہیں اور چار ٹیبل سپون تک میں نے فریچ دودھ لیا ہے اور یہ آپ کو الائچی نظر آ رہی ہے ان تمام اشیاء کی مدد سے میں بنا رہی ہوں اور اس کے علاوہ میں نے چھوٹا بادام بھی چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے اور ان تمام اشیاء کی مدد سے میں بنا رہی ہوں پیٹھے قدو کا حلوہ اور یہ دیکھئے میں نے یہ جو چمچ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے دو بھرے ہوئے چمچ جو ہے دیسی گھے کے ڈال دی ہیں اور اب ان کو میں اچھے سے ملٹ کروں گی فلم میں نے آن کر دیا ہے اچھا جب یہ ملٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس میں ڈال دوں گی الائچی الائچی کو میں اچھے سے کر کر آ لوں گی اور پھر میں اس میں ایڈ کروں گی قدو جسے میں نے اچھے طریقے سے گلا لیا ہے بہت آسان سا طریقہ ہے تھوڑی سے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے لیکن ایک مزے کی چیز تیار ہوتی ہے اچھا پیٹھا قدو جو ہے دل و دماغ اور چکر کے لیے مفید ہے اور جن لوگوں کا وزن کم ہے اس کے استعمال سے بڑھ جاتا ہے اور اس میں ویٹمینیں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے یہ قوت مدافع بہتر کرنے میں معاون ہے اور اس کے بیچ بھی بہت فائدہ دیتے ہیں اس لئے اس کے بیچ بھی سائے نہ کیجئے میں نے بھی اس کے بیچ رکھ لی ہیں انشاءاللہ میں اس کو خوش کروں گی کیونکہ ان کے بیچ کے بھی بہت فائدے ہیں اور یہ قوت مدافع بھی بہتر کرتے ہیں بیچ بھی اور یہ خود بھی اب دیکھئے میں نے کیا کیا ہے علیچے کو گرگرالیا ہے اب میں نے پیٹھا قدو جس سے میں نے گلالیا تھا ڈال دیا ہے اور یہ دیکھئے اور ساتھ دی میں ایڈ کر دوں گی چینی تاکہ چینی بھی اچھے سے ملٹ ہو جائے اور اس کا پانی بھی کمپلیٹ خوشک ہو جائے میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں اور یہ سارا کچھ میں سکول سے آنے کے بعد کرتی ہوں میں تھوڑا سا میں آرام کرتی ہوں اور اس کے بعد میں گھر کے کاموں میں لگ جاتی ہوں تو میں پیٹھے قدو کا حلوہ بنا رہی ہوں اور کھانے میں میں نے بہت آسان سی ڈش بنائی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کھانے میں میں نے بینگر بنائے ہیں یہ دیکھئے چینی اچھے سے مکس ہو چکی ہے چار ٹیبل سپون تک فریش دودھ اور اس کو بھی میں اچھے سے پکا لوں گی پیٹھا قدو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں لیکن پہلے میں نے سوجی کے ساتھ بتایا تھا وہ ریسپی بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اور یہ صرف پیٹھا قدو ہے اس میں میں نے کوئی سوجی بیسن وغیرہ کچھ بھی ایٹ نہیں کیا اچھا اب دودھ بھی اچھے طریقے سے مکس اپ ہو چکا ہے اب میں نے ٹرائی فرود جو بھی آپ کے پاس موجود ہو میرے پاس اس وقت موپھلی تھے اور بیچ میں نے ڈالے ہیں کیونکہ بیچ بہت فائدے کی چیز ہیں اس لئے میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں بزار میں یہ میں نے خریدے تھے یہ پیکٹ میں بند تھے اب یہ خربوزے کے بیچ ہیں یا تربوز کے بیچ ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ بیچ بزار میں سے میں نے لیے تھے اب مجھے یاد نہیں ہے مستدار سا حلوہ ریڈی ہو رہا ہے یہ دیکھئے تھوڑی سے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑی سے نہیں بلکہ اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے اور ایک مزے کی چیز تیار ہوتی ہے جس میں بہت سارے فائدے ہیں کیونکہ یہ قوت مدافع بہتر کرتی ہے حلوہ ریڈی ہو چکا ہے گھی نکلنا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ گھی کس طرح سے نکل آیا ہے اور حلوہ مزے سے ریڈی ہو چکا ہے دیکھنے میں بھی آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو سوچے کے ساتھ پسند ہے تو آپ میرے پچھل بلوگ میں سوچے والا پٹھا کردو بھی پٹھا کردو کا حلوہ بھی دیکھ سکتے ہیں مزدار سا حلوہ ریڈی ہو رہا ہے اور یہ دیکھئے گھی نکل آیا ہے اور یہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے فلم بند کرنا ہے اور ٹی شاؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ مزدار سا پٹھے کردو کا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے بہت زبردست دیکھئے دکھنے میں کتنا زبردست لگ رہا ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹ ہی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اللہ تعالی نے چتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں اور سردی کے موسم میں آپ دیسی گھی کے ساتھ جب یہ حلوے بناتے ہیں تو بہت زبردست ٹیسٹ ملتا ہے اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ عام گھی یا کوکنگائل بھی یوز کر کے بنا سکتے ہیں دیکھئے حلوہ کتن زبردست لگ رہا ہے اور میں نے بادام سے اس کی گانیشن کر لی ہے دیکھئے کتنا زبردست ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا ہے دیکھئے اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اب دیکھئے رات کے کھانے کے لیے میں نے کیا بنایا ہے یہ ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ آپ بینگن کو صرف تلے اور دہی میں نمک اور زیرہ ملا کے اس پر ڈال دی تو زبردست پریانی ریڈی ہے کھانے کے بعد میں بنا رہی ہوں کیوہ اور خاص قسم کا کیوہ بنا رہی ہوں اس کے لیے مجھے جن اشیاء کی ضرورت ہے میں نے چار ٹی سپون چینی لی ہے ایک ٹی سپون سبس کیوہ کی پتی لی ہے دارچینی کا ٹکڑا ادرک کے ٹکڑے اور سبس الائچی اور ایک لیٹر تک پانی لیا ہے دیکھئے میں کیسے بناتی ہوں میں نے جو پورا ایک لیٹر پانی ہے وہ ڈال دینا ہے اور پھر کیا کرنا ہے آپ کو نسل زکام یا فلوک کی شکایت ہو یا سینے میں چکرن محسوس ہو تو آپ یہ کہوہ ٹرائی کر سکتے ہیں بہت سپردست کہوہ ہے کیونکہ میں نے اس میں ادرک اور دارچینی ایٹ کرنی ہے پانی ڈالنے کے بعد میں ڈال دوں گی ادرک میں نے ادرک کا بڑا ایک پیس لیا ہے اس کے چار پھر پیسز کی ہیں اور میں نے اسے پانی میں ڈال دیا ہے ادرک ایک سبسی ہے اور کھانی کی لنظر پڑھانے کیلئے استعمال ہوتی ہے سبھی چانتے ہیں اور خاص طور پر باردی کھانوں میں ادرک ڈالی جاتی ہے اس میں ویٹمن سی کافی مدارے موجود ہیں ادرک کھانسی کو دور کرتا ہے جسم کے در سے نچات دلاتا ہے سرطی نسل زکام سے محفوظ رکھتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے ساتی میں ایڈ کر رہی ہوں دارچینی جس طرح سے ادرک وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے اس طرح سے دارچینی بھی وزن کم کرنے میں مومد ثابت ہوتی ہے دارچینی بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہے اس کے سماع سے میدہ میں گیس ہی بنتی اور پیٹ میں در بھی نہیں ہوتا اس کے سماع سے بدحصمی اور گیر کنٹرول ہوتی ہے دارچینی میں قدرتی طور پر ایسے اصلاح شام ہیں جو جنسید کشیں اور اس کے سماع سے کرسٹور بھی نہیں بڑھتا اور دل کی بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے دارچینی بھوک پڑھاتی ہے نزلے کو جلاتی ہے اور زکام کو روکتی ہے رات کے کھانے کے بعد میں بنا رہی ہوں کیوہ اور ایسے زبردست کیوہ بنا رہی ہوں جو آپ کو نزلہ زکام اور خانسی سے روکتا ہے اور فلوس سے روکتا ہے اور سینے میں اگر جگرن ہو تو اس کو بھی روکتا ہے اور ساتھی ادرہ کو دارچینی کے بہت سے فائدی بھی حاصل کریں اور اس کیوے کو انچوائی بھی کریں میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو اچھی لکی ہوگی اچھی لکی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے چلتے چلتے ایک اچھے بات بھی شیئر کرلوں کہ اگر آپ انسان ہیں تو انسان کی خاصلت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اچھائی کریں اور برائے سے پیٹا رہے اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھی گا مجھے دووں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو بھی ملیں گے اللہ حافظ